نمسکار ڈی این این میں آپ کا سواگت ہے ہمارے خاص کارکرم خاص بات چیت میں آج ہمارے مہمان ہیں راج گوپال پی وی راج گوپال پی وی دیش میں آدیوہسیوں کے عدکاروں کا زمین کے عدکار کا ایک ایسا نام ہے کہ وہ اس لڑائی کو چھوٹے سے چھوٹے گاؤں آدیوہسی ٹولے اور مجروں سے لے کر دلی تک اس کا پرچم لہراتے ہوئے لگاتار کئی ورشوں سے سنگر شرط راج گوپال جی آپ کا بہت بہت سواگت ہے ڈی این این پر راج گوپال جی آپ کی پوری لڑائی آدیوہسیوں کے اور بھومی ہینوں کے بھومی کے عدکار اور بھومی صدھار کو لے کر کئی ورشوں سے چل رہی ہے اگر میں کہوں کہ دو ہزار سات سے لے کر دو ہزار سترہ تک آپ نے اتنے بڑے بڑے لانگ مارچ نکالے پچیس ہزار لوگوں کو لے کر پھر ایک لاکھ لوگوں کو لے کر وہ لانگ مارچ جو تھے کسانوں کے آدیوہسیوں کے بھومی ہینوں کے ابھی تک کہاں تک پہنچ رہی آپ کی یہ یاترہ اگر ایسے ایدیہاسی کی روپ سے دیکھیں تو پہنچ رہوں کے مادیم سے بھومی سمسیاں حل کرنے کا ایک بڑا کام وینو بجی نے اٹھایا وینو بجی چودہ ورش تک بھارت کے کونے کونے میں چل کر بیلس لاکھ ایکر جمین پرابت کر کے یہ ثابت کیا ہے کہ دیکھو کھونی کراندی کے بنا ہی جمین کی سمسیاں حل کی جا سکتی ہے کیونکہ یہ بہت بڑی امید رہی ہے کہ کھونی کراندی کے بنا ہی جمین کی سمسیاں حل ہو جائیں ہم لوگوں نے دو ہزار سے لے کر پھر اس پروسس کو آگے لے گئی تو دو ہزار سے تیاری کر کر کے پھر دو ہزار سات میں پہلی بار پچیس ہزار لوگ گولیر شہر سے دلی کے اور کچھ کیے اور انتیس دن چل کے وہ لوگ دلی پہنچے تو آسان نہیں ہے پچیس ہزار لوگ نیشنل ہائیوے میں روج وہی سونا وہی کھانا اور دن میں ایک بار کھانا اور تمام پانی کی سمسیاں ٹائلٹ کی سمسیاں اس کے باوجود بھی لوگوں نے سنگڑت ہو کے یہ دکھانے کا پریاز کیا دیکھئے جمین کی سمسیاں جبردست سمسیاں ہیں اس کی اور سرکار کا دھیان ہونا چاہیے تو اس سمائے رگھوش بابو رونلڈ ڈیولپمنٹ منسٹر تھے تو انہوں نے آ کر کہا کہ ٹھیک ہے ان سارے سمسیاں کو حل کرنے کے لیے ایک راشتری بھومی صدار سمیدھی کا گھٹن کریں گے پردار مندری کی عدیشترہ میں اور وہ سمیدھی یہ ایک ایک مدے کو دیکھ کر آگے بڑھائیں گے کام کو آگے بڑھائیں گے لیکن وہ وائدہ ہی رہ گیا سمیدھی بنی نہیں سمیدھی تھوڑی سی اس کی شروعات ہوئی تب تک سرکار بدل بھی گیا تو ہمیں لگا کہ پانچ سال تک پھر چرچہ چلتا رہا تو پھر دوہجار سات میں جو اگریمنٹ ہوا اس کو لے کے پھر ہم لوگ دوہجار بائرے میں پھر بڑا آندھولن کیا اور اس آندھولن میں ایک لاکھ لوگ اکٹے ہوئے وہ بھی گولیر سے لے کے چھلے اور گولیر میں جہرام رمیش اس سمید کا جو ستانیہ مندری وہ بھی آئے بات کرنے کے لئے لیکن سندرشتی نہیں ہو اس لئے لوگ چلنا شروع کیا تو آگرہ تک جاتے جاتے گورنمنٹ آف انڈیا بات کرنے کے لئے تیار ہوگے اور اس لئے آگرہ ایگریمنٹ جو ہے دس مددوں پر جو آگرہ ایگریمنٹ ہوئی وہ ایک بڑی سفلدہ رہی ہے ایسا کہوں میں دوہجار چھے اور سات کے ہمارے آندھولن کا پرنام رہا ہے فورس رائٹس ایکٹ اور بھی کئی لوگوں نے آندھولن کیا لیکن ون ادھولن ادھولن ایک کرامتکاری ادھولن ہے اور ہم سوچ رہے تھے کہ ون ادھولن ادھولن کے تحت ہم آدھیواسیوں کی جمین کی سمسیاں کا حل کر پائیں گے لیکن آج جب میں پیچھے مڑ کے دیکھتا ہوں کہ اتنے قرانتکاری ایک قانون بننے کے باوجود بھی جس کا پہلہ پیرگراف یہ کہہ رہا ہے کہ آدھیواسیوں کے ساتھ آئیدھیہاسی کا انیائے ہوا ہے اس آئیدھیہاسی کا انیائے کو خدم کرنے کے لئے ایک قانون بنایا جا رہا ہے لیکن انیائے ویسے ہی چھل رہا ہے اس میں کوئی بہت زیادہ عمل میں نہیں آ پایا جتنے عمل میں آنا چاہیے تھا عمل میں نہیں آ پایا اس لئے دو ہزار بائرہ کے آن دولوں کیا آوشکتہ پڑھ گئے جو دو ہزار سترہ میں آپ بتانے ہیں آگرہ جو سمجھوتا ہوا دس مدوں پر اس پر کوش عملی جامعہ سرکار نے ابھی تک پہنا پایا نہیں پہنا پایا کیونکہ دو ہزار بائرہ کے جو ایگریمنٹ ہے اس میں بیسیکلی کیا کہہ رہے ہیں کہ آپ کہہ رہے ہیں کہ اس دیش میں بھومی کو لے کے ایک نیتی ہونی چاہیے اب آپ کے پاس نیوکلئر پالیسی ہے انڈسٹریل پالیسی ہے ایڈوکیشنل پالیسی ہے لیکن جس دیش میں 60% لوگ جمین سے جھوڑے ہوئے ہیں اس دیش میں ایک لینڈ پالیسی نہیں ہے یہ تو حاصل اسپد بات ہے تو ہم ان کو کہہ رہے تھے کہ یہ پالیسی بنائی ہے پالیسی کے ابھاؤں میں کیا ہو رہا ہے کہ آپ پونچی پتی جب آتے ہیں تو آپ کے پاس جمین ہی جمین ہے اور گری باتیں تو آپ کہتے ہیں کہ جنہ سنگھ گیا بڑھ گیا اب جمین کہاں رہا ہے تو یہ جو ڈراما ہے اس کو خدم کرنے کیلئے ہم نے کہا ہے ایک بار آپ صاف تو کریے کہ بھارت دیش کی جمین کتنے ہیں جو آپ کا پیکٹ ہوا تھا اس میں دس جو بندو تھے ان میں سے ایک کا بھی کریانوین نہیں ہوا نہیں ہوا کیونکہ اس میں ایک تو یہ ہی تھا دوسرا اس دیش میں قریب چھے کروڑ لوگ ایسے ہیں جن کے پاس بلکل ایک انچ بھی جمین نہیں ہے اس لئے وہ سڑک کے کنارے ندی کے کنارے نالے کے کنارے جی رہے ہیں ان کے لئے آوازی بھومی کی بات کی وہ بھی لاغو نہیں ہوا پھر ہم نے کہا دیکھو بھومی نہیں دے سکتے آپ لیکن بھومی کا جو جگڑا اس کو تو نہیں بٹا سکتے ہو اتنے جگڑا ہے کہ قریب چاو سٹھ پردیشت عدالتی کیسیں بھومی سے جو بھی سمن دیا دیش میں تو ہم کہہ رہے ہیں کہ اس کو تو کم سے کم نے بٹا ہے اس کے لئے فاسٹ ٹریک کورٹ بنائی ہے وہ بھی نہیں کیا پھر ہم نے کہا چلو دہزار چھے کا جو قانون ہے فورس رائٹ سیکٹ اس کو لاغو کریے یہ سب دس پوائنٹ میں شامل ہے کہ ہم پولیسی بنائیں گے بھومی آوازی بھومی کا قانون بنائیں گے مہلاؤں کو سمان ادھگار دیں گے اور جگڑا نبٹانے کے لئے فاسٹ ٹریک کورٹ بنائیں گے تو جو اگریمنٹ کے ہم بات کر رہے ہیں آگرہ اگریمنٹ اس اگریمنٹ میں یہ مہتپورنا آٹھ دس بندو ہے اس کو لے کے پھر ہم نے دو ہزار بارہ سے کام شروع کیا لیکن دو ہزار چودہ آتے آتے سرکار ہی بدل گئے تو توڑا بہت پرگتی ہوئی اس میں کچھ کاغذہ تیار ہوئی کچھ اڈوائسریز بنا اب جو رہ گئے ہیں لمبت آپ کے مددے آگرہ اگریمنٹ کے اس کے لئے پھر سے آندولن کی تیاری ہے آندولن کی تیاری ہے دو ہزار اٹھارہ دو اکٹوبر سے پھر پچیس ہزار لوگ گولیر سے چلیں گے کیونکہ گولیر ہمارا آندولن کا میدان ہے تو ہم دو ہزار اٹھارہ دو اکٹوبر کو پچیس ہزار لوگ پورے دیش سے اکٹے ہو رہے ہیں اور وہ صرف یہ کہہ رہے ہیں کہ دیکھئے دس مدد آپ چھوڑی دس مددے کے بدلے پانچ مددے پر کام کریں ون آواز یہ بھومی کے معاملے میں ہم سمجھے ہوتا نہیں کر سکتا کیونکہ لوگ بہت تکلیف میں ہیں ان کو دس دسمیل جمین دینا آپ کی جمعواری ہے جیون جینے کا عدھگار جو کانسٹیوشن نے دیا اس کو پورا کرو ہم کہہ رہے ہیں کہ اس دیش میں ایک راشتیاں نیتی ہونی چاہیے جمین کے لئے اس کو بنائیے ہم کہہ رہے ہیں لوگوں کی جگڑا نیوٹانے کے لئے فاسٹر ایک کورٹ بنائیے محلاؤں کو سمان عدھگار دیجئے اور جو کانون آلیڈی بنا اس کو لاغو کری ہم کہہ رہے ہیں کہ ہم دس بندوں کو چھوڑنے کو تیار ہے لیکن اس پانچ بندوں پر کامپرمائز کرنے کو تیار نہیں ہے